بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے دعا ہے اور امید ہے انشاءاللہ و تعالی آپ سب خیریت سے ہوں گے چلیں جی آج کی کلیکشن دیکھنا شروع کرتے ہیں آج ہماری تریڈیشنل ملتانک رائی ڈریسز کی کلیکشن ہے بہت ہی خوبصورت سے ڈریسز دیکھنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سب سے پہلا ڈریس ہے بہت خوبصورت تھا لیمن ییلو کلر سے بنا ہوا ہے خوبصورت تھا کام ہیوی ڈامن ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں کورین جارجٹ اس کا سٹف ہے میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی سٹف کون سا ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی باریک اور یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت سی کمیلیشن والا یہ سارا پرنٹل یہ دیکھیں جی دامن بنا ہوا ہے اور اینکر کا دھاگہ یوز کیا گیا ہے بہت خوبصورت سا کام ہے یہ دیکھیں جی جتنی تاریف کی رہے کام ہے بہت خوبصورت سا سٹائلیش سا کام اور پھر اوپر یہ نیک لائن بنی ہوئی ہے خوبصورت سی ہیوی ورک ہے فل پرنٹ ہے چھیک ہے چلیں بھی یہ کافی اب اس کی بیک دیکھ رہے ہیں بیک کے ساری بوٹیاں ڈلی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی خوبصورت سی یہ بوٹیاں ہیں اور اس کے بعد یہ بازو میں بازو کے آگے یہ چھوٹا سا بول بنا ہوا ہے اور یہ بہت خوبصورت سا ساری چھوٹی بوٹیاں ہیں اور یہ اس کا سارا کافی کھلا سا یہاں تک دپڑتا ہے یہ سارا کافی بڑا اس کا دپڑتا ہے پھولوں سے بھرا ہوا چھوٹے بڑے سب پھول ہیں اس میں یہ دیکھیں دے ایک اور بلیک ہے بہت خوبصورت سا کام ہے آر کا ڈے ٹاانکے سے بنا ہوا بہت سٹائیس سا کام یہ میں آپ کو اس کا سٹاف دکھاتے ہوں یہ کورین جارڈڈ ہے اور یہ سیلف ڈیزائن بھی ہے خوبصورت سا سٹاف اور اس کے بعد اس کا خوبصورت سا یہ دیکھیں جی vener ڈے ٹانکے میں اس طرح سے بورنگ کی گئی ہے کھولوں میں میررز رگے ہوئی ہیں یہ دیکھیں گی ایسے پہ بھی کہہریاں بنی ہوئی ہیں اور کہہریاں ہوئی ہے یہ دیکھیں گی اس طرح سے یہ بورنگ ورک ہے کافی خوبصورتا کام ہے ڈپرینٹ کام ہے اور ایسا کام آپ کو بہت کام ملے گا نایاب کام نایاب چیزیں یہ دیکھیں گی یہ خوبصورتا فرنٹ اس کے بعد بھی اس کے دعون پہ بھی یہی بنے ہوئے ہیں کہہریاں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں گی یہ خوبصورتا کام یہ ایسے اس طرح سے یہ ایک سائٹ کا چوک بنا ہوئا ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو اس کی بیک بکھاتی ہوں پکھیں مٹھو در سے یہ دیکھیں یہ کھینچلی اپنے طرح یہ سارا یہ دیکھیں گی اس طرح سے یہ اس کا فرنٹ لوک ہے یہ دیکھیں گی یہ سٹائلی سائز کا گلا ہو گیا سارا بورنگ ورک والا اور اب اس کے بعد ہم اس کی بیک کی بوٹیاں دیکھ رہی ہیں ساری خوبصورتی بورنگ ورک کے ساتھ یہ دیکھیں گی ساری بوٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اب ہم اس پر بازو دیکھیں گے یہ بازو میں بازو کے اوپر بھی فیلیاں بنی ہوئی ہیں یہ خوبصورت سے رنگ ہے پھولوں میں بھی بورنگ ورک ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دوپٹا ہے خوبصورت سا دوپٹا سارا پہلے تو سیلف ڈزائن ہے پھر سارا ہی بوٹیوں والا ہے یہ دیکھیں گے یہ اس کا خوبصورت سا دوپٹا کافی بڑا ٹھیک ہے چلیں گے یہ ڈریس جو ہے پستہ گرین ہے لائٹ سا اور اس کے اوپر گوٹے کا دھاگے کا خوبصورت سا کام ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں گے بہت نیٹ اور خوبصورت سا کام یہ اس پر پھولوں کے اندر ستارے لگن ہوئی ہیں ڈبل شیڈ میں فتیاں ہیں بہت خوبصورت سا کام ہے فل فرانٹ جال ہے اچھی سی لیند کے ساتھ سائیڈ سے یہاں سے بازو ہیں ویڈی پھول اور یہاں سے اس کا دوسرا بازو یہ اس کا دوپٹا ہے خوبصورت سا پور سائیڈڈ بورڈر والا یہ دیکھیں گے سارا یہاں تک اس کا دوپٹا ہے اب اسے کھولتے ہیں یہ سارا اس کا دوپٹا ہے یہ گولڈن گولڈن مسٹرڈ سا کلر ہے آر کا کام ہے خوبصورت سا یہ شرٹ کا فرنٹ ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ میں ایسے کافی ہیوی سی بیل ڈالے ہوئی ہے اور باقی میں یہ سارے خوبصورت سا پور ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا سٹائل ہے کلرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سے ہیں اور کمبینیشن جو ہیں لائٹ اینڈ آر کے ساتھ ایک ہی گروپ کے دو دو تین تین کلرز ہیں خوبصورت سا کام ہے ڈیفرنٹ سا کام ہے اور لیند کافی اچھی ہے یہ دیکھیں اس کی بیک بھی پلین ہے اور یہ اس کے بازو ہیں یہ دیکھیں بازو کے آگے دی یہ خوبصورت سا بچڈل ہوا ہے یہ کورین جوڈرٹ سٹاف ہے اور اس کا یہ دوپٹہ ہے دوپٹے کے کونے بیس طرح سے یہ دیکھیں یہ بیرڈلی ہوئی ہے اور باقی سارے میں یہ بوٹیاں ہیں کوریشیاں کی بہت ہی خوبصورت سی اور بلکل سٹائلیس سی یہ دیکھیں تھی لیس بھی لگی ہوئی ہے بہت خوبصورت سی اور یہ سارے دوپٹے میں یہ پول ہیں اور پھر یہ دوسرا کونہ یہ دیکھیں یہ دوسرے کونے میں بھی اس طرح سے بیل ہے یہ لائٹ سا پیرٹ کرین کلر ہے اور اس میں یہ دیکھیں گی یہ خوبصورت سا کام ہوا ہوا ہے آر کا یہ دیکھیں گی یہ بہت ہی خوبصورت سوارک ہے اور اس کی لیند دیکھیں یہ سارے اس میں سینٹر یہاں پہ بنج بنے ہوئی ہیں کافی ریزنیبل پرائیسز پہ ہے بیک پہ یہ موٹیف بنا ہوئا ہے یہ بازو کے آگے کی بیل ہے یہ اس کا دوپٹہ ہے یہ دیکھیں گی اس طرح سے دوپٹہ ہے یہاں سے اس کی بیل شروع ہو رہی ہے یہاں تک اور اس کے بعد یہ سینٹر میں ایسے دو بیلیں جا کے مل رہی ہیں اور وہاں پھر سائیڈوں میں اس طرح سے ہاپ بانچ ہے یہ دوسری سائیڈ ہے اور پھر یہ بہت بانچ اور پھر یہ بیل آگئی دوسری سائیڈ میں یہ گری کلر ہے خوبصورت سا ساک شیفون ہے یہ اس پہ بنارسی کا بہت خوبصورت اور نیٹ ورک ہوا ہوا ہے یہ کل بھی ہینڈ ورک نہیں لگتا اتنا باریت اور نفیش سکاون ہے اور میررز پہ بہت چھوٹے چھوٹے اور بہت نیٹ سے خوبصورت سی نیک لائے ہیں بہت خوبصورت سا کام یہ بیٹ کی بوٹیاں ہیں یہاں سے بازو میں یہ دیکھیں بازو کے آگے کی بیل بھی دیکھیں بہت خوبصورت سی اور یہ دو پٹہ ہے سارا بوٹیو والا یہاں پلوں میں شیشے بھی ہیں اور اوپر ساری یہ بوٹیاں ڈلیلی ہیں ٹھیک ہے سیٹرنی سے کھول لیتے ہیں کافی بڑا اور بھرا اور نزدیک نزدیک بوٹیو والا یہ تو پٹہ موڑیا گریہ کلر کا اور اس کے اوپر یہ خوبصورت سا ریڈ کلر یہ دیکھیں گے اس کے اوپر یہ کروسٹیج کا بہت خوبصورت سا ڈبل شیڈ دھاگے کے ساتھ انکر کا دھاگہ یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں گے یہ اس کا بہت سٹالیج خوبصورت سا ڈبل شیڈ کا کام ہے اوپر ساری یہ بوٹیاں ہیں اور سائٹ میں یہ بیر جا رہی ہے اس طرح سے اور اوپر یہ خوبصورت سا اس کی نیک لائن ہے اور اسی طرح سے ہم اس کی بیک بھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ ساری اس کی بوٹیوں والی بیک ہو گئی اور اس کے بازو کے آگے بھی وہی بیل ہے اس کے بازو کے آگے کی بیل ہے اور دپٹے پہ بھی کافی نزدیک بوٹیاں ہیں پھل جال ہے بوٹیوں کا یہ دیکھیں گے چھوٹی بڑی بڑی خوبصورت سی بوٹیاں اور دپٹہ بھی کافی بڑا ہے یہ سواتھی کام کا ہے خوبصورت سا پستہ گرین کلر بہت ہی خوبصورت سا دامن بنا ہوا ہے دونوں کونوں پر یہ بنچ بنے ہوئے ہیں اس طرح سے کلر کمبینیشن بہت زبردست ہے اور یہ فرنٹ ہے سارا یہاں سے اس کی نیک لائن چروع ہوتی ہے اور اوپر جا کے دو بنچ ہیں گلے کے ساتھ یہ بہت خوبصورت سا کمبینیشن بھی بہت پیارا ہے بیک پہ چھوٹی بوٹیاں ہیں یہ اس کے بازو میں یہ دیکھئے جو بازو کے آگے یہ بج بننے ہوئے ہیں اور دو پٹے کے پلوں پہ بھی ہے یہ دیکھئے جو یہ سارا پٹہ کھولتے ہیں سوٹ شکون کا بنا ہوا یہ اڈریس ہے بہت خوبصورت سا بنا سواتھی ڈانکل لانا ٹھیک ہے چلے یہاں سے وائٹ سوٹ شکون پہ وائٹ کلر کا اڈریس ہے خوبصورت سا کراس جس کا کام بہت ہی نیٹ یہ دیکھئے جو بہت ہی خوبصورت سا یہ اینکر دھاگے سے بنا ہوا بہت قریب قریب ٹانکہ بنا ہوا ہے یہ دیکھئے جو بہت خوبصورت ایسے کام بھی بن کے آتے ہیں یہ دیکھئے جو یہ کلے پہ تین بنچ بنے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ دامن ہے اور دینیو پر تک اس کا دلہ ہے اور اب ہم اس کی بیک دیکھ لیتے ہیں یہ بیک کی بوٹیاں ہیں اور اوپر یہ ساری چھوٹی بوٹیاں ڈلی ہونی ہیں سارے دپٹے پہ بوٹیاں ہیں کافی نسٹیک نسٹیک یہ دیکھئے جو اور یہ یہاں تک اس کا دپٹا ہے اور لنبائی بھی دپٹے کی کافی سے آتا ہے یہ مجنڈا کلر پہ یہ دیکھئے جو آر کا کام ہوا ہوا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ سا یہ دیکھئے جو ڈبل شیڈ میں لا گئی یوز کیے گئے ہیں خوبصورت سا کام اور یہ ریکھیں یہ پینل کی بیل ہے خوبصورت سا یہ نیچے گلے کے نیچے یہ گل بنا ہوا ہے اور پینل کی بیلیں جا رہی ہیں ڈیفرنٹ پہ بھی یہ موٹیف بنا ہوا ہے اور یہ اس کے بازو ہیں اوپر یہ موکیاں اور میں میرے بیل بھی ہے اور سائیڈی بیل والا اس کا دپٹا ہے یہ دیکھئے یہاں تک سارا اور اس کے بعد یہ ہم سائیڈ کی بیل دیکھئے یہ ہمارا ریگولر ڈیزائن بہت خوبصورت سا یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے بہت خوبصورت سا کمبینیشن اور پھر گھٹا پتی والا ڈیزائن چیک کے اندر گھٹا پتی لگی ہوئی ہے خوبصورت سی کمبینیشن بہت پیارا ہے یہ دیکھئے تین بانچ ہیں پھر دو تین دو اس طرح سے اچھی سی لینڈ شرٹ کی یہ دیکھئے یہ اس کا دوسرا بازو اور یہ بیٹ کے سارے کھوڑ ہوگئے یہ اس کا دوپٹہ ہے اور سائیڈ بارڈر والا یہ دیکھئے خوبصورت سا دوپٹہ اس طرح سے پلو پہ بڑے بانچ بنی ہوئی ہیں تین اور اس کے بال اوپر سارے میں چھوٹے بانچ کھوڑ ڈلے ہوئی ہیں یہ یہ کورین سٹف ہے یہ دیکھئے جس میں خوبصورت سا تارکشی بنی ہوئی ہے یہ دیکھئے یہ آر کا کام ہے اس میں میرر ورک بھی ہے اور یہ تارکشی بہت پیاری ہے جو کہ ریشم سے بنی ہوئی ہے تارکشی کی تین بیلیں ہیں یہ دیکھئے تارکشی کی تین بیلیں ہیں اور دامن پہ کڑھائی کی چار بیلیں ہیں اوپر اس طرح سے یہ دو تار ہی ہیں خوبصورت سا کام اس کے بعد ہم اس کے بازو دیکھیں گے بازو کے سینٹر میں اس طرح سے بیل بنی ہوئی ہے تارکشی کی یہ دیکھئے یہ پکے بھکام کی بیل اور یہ دوپٹہ ہے دوپٹے کے پلو بنے ہوئی ہیں اور یہ جورجہ اس کا سٹاٹ ہے یہ سارا دوپٹہ ہو گیا سینٹر میں پول ہیں اور یہ اس کا دوسرا پلو ٹھیک ہے دی سویس لان پہ ایک ٹو پیس بن کے آیا ہے بہت خوبصورت کامیر اور میں آپ کو قریب سے رکھاتی ہوں سٹائلیش بھی ہے یہ دیکھئے ایسے ڈریسز بھی کم کم ہاتی ہیں بن کے یہ دیکھئے بہت خوبصورت سویس لان پہ بنا ہوا ہے یہ دامن کی بیل ہے ساری اوپر کر کے بنی ہوئی ہے سٹائلیش کر کے اور یہ اس کی خوبصورت سی نیک لائن ہے سارے میں چھوٹی بھوٹیاں ہیں میررز ہوا ہے اور اوپر ساری بھوٹیاں ہیں اور یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے کے پلو پہ اس طرح سے تین بنج بنے ہوئی ہیں اور باقی سارے میں بھوٹیاں ڈلے ہوئی ہیں خوبصورت سارے بیج کلر یہ دیکھئے اور یہ اس کا دوسرا پلو لاس میں ایک چادر دکھائیں گے آپ کو یہ بھی سویس لان کی ہے اور بہت خوبصورت کام بنا ہوا ہے کہنے میں اور دیکھنے میں بہت برگ ہے یہ دیکھئے بہت خوبصورت کام بنا ہوا ہے سارے چھوٹے بڑے پھول ہیں تین سائز کے پھول ہیں بنج بنے ہوئی ہیں خوبصورت سے اچھی سی لیند ہے یہ سارے یہ تک اور یہ اس کی لیس لگی ہوئی ہے یہ بہت ہی سٹائلی سی لینس لگی ہوئی ہے اور ہم آپ کو یہ پوری جادت دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت جائیں گے ملتے ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی تک تک کے لیے اللہ حافظ